اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصائی اسلامی کا ایڈوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آز میں آپ کے ساتھ بہت حاصل اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دھائم رکھے گا انشاءاللہ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں حشحالیاں آئیں وہ گھر میں پیار و محبت سے رہیں ان کے گھر میں پیار و محبت قائم ہو نفرتیں جھگڑے سب ختم ہو جائیں اور ان کے گھر میں رزق کی بھی فراوانی ہو کاروبار میں خیر و برکت ہو اور ان کا کاروبار وسیع و کشادہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آہرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں بہت ہی مجرب عمل ہے بہت ہی بابرکت عمل ہے آپ نے اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش برساتا رہے گا اگر آپ اس عمل کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو طلب ہوگی تو آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامی کا ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ عمل یہ وظیفہ پورے سات دن کا ہے اور روزانہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفہ کو کرنا ہے کم از کم آپ کے پندرہ منٹ لگیں گے اور آپ کے یہ پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کی زندگی کو بہتر بنا دے تو اور ہم لوگوں کو کیا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں گھر بیٹھے مل جائیں رحمتیں ہم پر برسیں تو ہمیں اور کیا چاہیے بس آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے دس یا پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ نکال کر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس کی آپ کو طلب ہے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور یہ وظیفہ بھی سات دن کا ہی ہے اور ہر دن کا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سننے اور سمجھنے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے جمعہ المبارک والے دن شروع کرنا ہے اور اگلی جمعہ تک آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو مسلسل کرتے رہنا ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سننے اور سمجھنے آپ نے جمعہ المبارک والے دن کسی بھی ٹائم کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ آپ نے بیٹھ جانا ہے جمعہ کا دن آپ کے پاس پورا دن ہوگا جمعہ المبارک والے دن آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سو مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے آپ نے جمعہ المبارک والے دن ایک سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے تو آپ نے ایک سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی وہ اللہ سے آپ نے خصوصی طور پر رو رو کر گر گرہ کر مانگنی ہے انشاءاللہ جمعہ المبارک کے دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور یاد رکھیں جمعہ المبارک والے دن ایک تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ آپ پر راضی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ درود شیف کا نظرانہ پیش کریں گے تو فرشتے آپ کا یہ تحفہ لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتینے یہ آپ کے لیے تحفہ بیجا ہے تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑیں گے تو یہ کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ آقا علیہ السلام ہماری وجہ سے مسکرائیں اپنی امت کی وجہ سے مسکرائیں تو یہ ہم لوگوں کے لیے باعث عزت اور شرف والی بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وجہ سے مسکرائیں ہیں ہمیں دلی سکون ملے گا کہ آقا علیہ السلام دو جہان کے بادشاہ جو ہیں وہ ہماری وجہ سے مسکرائیں ہیں کیا ہم نے کرنا بس یہ ہے کہ ایک سو مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود ابراہیمی پڑھ کے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ بھی ہوش ہوگا نبی بھی ہوش ہوگا ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ تو آپ نے جمعت المبارک والے دن بس ایک سو مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے اس کے بعد ہفتے کا دین آ جائے گا ہفتے والے دن آپ نے پورا دن ہوگا ہفتے کا بھی آپ کے پاس فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ نے ایک سو مرتبہ استقفار استقفار کا ورد کرنا ہے ایک سو مرتبہ جب آپ نے استقفار کا ورد کرنا ہے تو اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور جب ایک سو مرتبہ استقفار مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ سے اپنے لیے دوسروں کے لیے رشتہ داروں کے لیے حصوصی دعائیں مانگنی ہیں کہ یا اللہ ہمیں رزق عطا کر کاروبار عطا کر ہماری بیماری کو ختم کر دے تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرما آپ کو جس چیز کی طلب ہوگی تو وہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ سے آپ نے رو رو کر مانگنی ہے اور اس جذبے سے مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول کرے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے جس چیز کی آپ کو ضرور ہے تو آپ نے اس عمل کو ہفتے والے دن کرنا ہے اس کے بعد اتوار کا دن آ جائے گا اتوار کا دن بھی آپ کے پاس پورا دن ہوگا فجر سے لے کے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تک آپ نے ایک سو مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوقیل کا ورد کرنا ہے اس کے اول آخر بھی آپ نے تین تین مرتبہ یا ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑنا ہے جتنی مرتبہ آپ مناسب سمجھیں آپ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پھر اس کے بعد آ گیا سوار سوار کا دن بھی آپ کے پاس پورا دن ہوگا آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ورد کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے اس عمل کو ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑنا ہے اول آخر آپ نے تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضیہ جتنی آپ حمد رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے پیر والے دن ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ورد کرنا ہے پھر اگلا دن آ گیا منگل کا منگل والے دن آپ نے ایک سو مرتبہ لَحَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِ الْعَظِيمِ کا ورد کرنا ہے اس کے اولا خیر بھی آپ نے ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑنا ہے منگل والا دن بھی آپ کے پاس پورا دن ہوگا آپ نے کسی بھی ٹائم ایک سو مرتبہ لَحَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ورد کر کے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا پھر آگیا بدھ کا دن بدھ والے دن آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے توجہ سے سن لیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ان کلمات کا آپ نے ایک سو مرتبہ ورد کرنا ہے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے جس دن کا میں آپ کو کلمات بتا رہی ہوں اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑنا نہیں بولنا لازم پڑنا ہے تو بدھ والے دن آپ نے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ کا ورد کر کے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا انشاءاللہ اس کے بعد آگیا جمعرات کا دن جمعرات والے دن آپ نے ایک سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے صورت اخلاص آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو تیسویں پارے میں بھی مل جائے گی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اس صورت کو سکرین پر دکھا دیا ہے آپ نے ایک سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے جمعرات والا دن آپ کا آخر دن ہوگا اینڈ والے دن آپ نے اللہ سے پورے جذبے سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے جتنا آپ کا مانگنے کا جذبہ تیز ہوگا جتنا آپ کا مانگنے کا جذبہ زیادہ ہوگا اللہ پاک اتنا ہی آپ کو جلد عطا کرے گا یہ نہیں کہنا کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ پاک کچھ عطا نہیں کر رہا اگر اللہ آپ کی دعاؤں کو لیٹ سن رہا ہے تو اس میں بھی کوئی مسلحت ضرور شامل ہے ایک دفعہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں اتنی عبادت کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا اللہ تبارک و تعالی کو تیرا مانگنا پسند آ گیا ہے تو جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے مولا اس بندے کو عطا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے کو کہتا ہے اے فرشتے یہ بندے کو میں نے اگر عطا کر دیا تو اس نے پھر مجھ سے مانگنا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے رو رو کر مانگے اسے رونے دے ابھی یہ رو رو کر مانگے تو میں پھر اسے عطا کروں گا کیونکہ مجھے اس کا رونا بڑا ہی پسند ہے تو اگر اللہ ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی مسئلہت ضرور ہے ہو سکتا ہے اللہ کو ہمارا رونا پسند آ جائے اللہ کو ہماری دعائیں مانگنا پسند آ جائیں تو اگر ہم اللہ کو پسند آئیں گے تو پھر تو اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی بارش کی طرح بڑھسیں گی اور ہم بہت حش قسمت ہوں گے کہ ہم اللہ کی حشنودی حاصل کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی حشنودی حاصل کر رہے ہیں جب اللہ حش ہوگا تو اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جو بھی اللہ سے مانگنا ہے پوری توجہ اور یقین سے مانگنا ہے رو رو کر مانگنا ہے اور اس یقین سے مانگنا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا یہ عمل یہ وظیفہ گھر میں ہشحالی لانے کے لیے ہے رزق میں برکت کے لیے ہے کاروبار میں ترقی کے لیے ہے کاروبار میں فراوانی کے لیے ہے رزق کی کشاتگی کے لیے ہے اپنے گھر میں ہشحالی لانے کے لیے ہے لڑائی جگڑے ختم کرنے کے لیے ہے یعنی اس عمل کو آپ ہزار ہاتھ جارت کے لیے بھی کر سکتے ہیں کاروبار کی ترقی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تو پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں یا شوہر بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ ہزار ہاتھ جارت کے لیے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بہت ہی پاورفل اور ازماعہ ہوا عمل ہے آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح اپنی رحمتیں برساتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ تھی سات دن وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سیرات مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ